اس کو بتائیں کہ عمران خان لانگ بارچ کے دن ڈی چوک پر بدنظمی کے ذمہ دار قرار دے دیے گئے لانگ بارچ اس سے متعلق کیس کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئے اس کی دفصلات حاصل کریں گے عدیل صرف اراز ریپورٹ جمع کرائی گئی ہے کیا مطلع ہے اس ریپورٹ کا؟ بلکل آج یہ آئی جی اسلامباد میں ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے اور ان سات سوالات کے جوابات عدالت کو دے دی گئے ہیں جن کے عدالت میں جو سوالات اٹھائے تھے اور اب اس ریپورٹ کے اندر عمران خان کو ذمہ دار قرار کھرایا گیا ہے آئی جی اسلامباد کی تعلق سے جو کارکنان دی چوک پر پہنچے ہیں بتائیے گیا ہے اس ریپورٹ میں کہ چھے پچھے پچاس منٹ پر کچیس تاریخ کو شام چھے پچاس پر عمران خان نے کارکنان دی چوک پر پہنچنے کا کہا اور انہوں نے جو ریپورٹ کے ہمراہ دخمیوں اور گرفتار کے لیے افراد ہیں اور ان پرس بھی جمع کروائی ہے لگ پر چالیس کے قریب جو لوگ ہیں وہ دخمی ہوئے جن میں ایک خاتون بھی شامل ہیں دوسری جالب جو درک اور پودے جلائے گئے تھے جن کو تباہ کیا گیا تھا تین سو سے زائد جو درک سے ان کو تباہ کیا گیا ہے گرین پرس کو بھی آگ لگائی گئی تھی اور اس ریپورٹ میں جو آج آئی جی میں سکمی پورٹ میں جمع کروائی ہے اس کے اندر عمران خان کی جو مختلف تکاریر ہیں ان کے ویڈیو پرس بھی ساتھ لگائے گئے ہیں اور جو احتجاج ہے جو ورکرز کا اس کے علاوہ جو دی جوپ میں اس ریپورٹ کے ساتھ شامل ہیں بہت شکریہ عدیل سرفراز اپ ڈیٹ کرنے کے لیے